بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر سکھر کی سیاسی سماج شخصیت پی ایس چوبیس سے آزاد امیدوار سردار الہ بخش آنیل بھٹی نے کہا ہے کہ سکھر سمیت پورے سن میں امن امان کے صورتحال دن بدن بھی کر دی جا رہی ہے سن سے کئی افراد لا پتا ہیں کوئی پورسانحال نہیں ان خیالات کا اظہر انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو کر دیوے کیا انہوں نے کہا کہ سکھر شہر آج بھی بنیادی سہولیہ سے محروم ہے آٹھ فروری کو عوام اپنا حق رائے دہی درست استعمال کر کے انہیں بنیادی اور بلدیادی سہولیہ سے محروم رکھنے والوں کا احتساب کریں گے ہسپیٹلز کی پوزیشن صحت کی ادارے کی آپ دیکھیں پوزیشن تو وہاں پہ اگر سیول ہسپیٹل میں آپ جائیں تو سیول ہسپیٹل میں مریض کو ایک گولی تک نہیں ملتی کوئی ڈسپوزبل سرنج نہیں ہوتی ان کے پاس کہ کسی مریض کو کوئی انجیکشن لگایا جائے خود دانہ خاصتہ آپ کا اگر باتروم کے سامنے سے گزر ہو تو آپ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں آ جائیں گے سیول ہسپیٹل کے اگر باتروم کے باہر سے آپ کا گزر ہو اس کے علاوہ آ جاتے ہیں لائن آرڈر پہ لائن آرڈر آپ کے سامنے ہے پتہ نہیں اس وقت بھی سندھ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اغواہ ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جوڑا گیا تھا وہ بھی پتہ نہیں ابھی تک ظاہر نہیں ہے کہ کیا ہوا اس کا ریزلٹ کیا ہوا حال یہی باتیں سننے میں آئیں کہ وہاں کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا جائے گا تاکہ لوگوں تک کوئی میسج نہ پہنچے اس کے علاوہ آتے ہیں شہر کے حالات پہ تو شہر کی گلیاں شہر کے راستے آپ دیکھیں ہر راستہ خدا ہوا ہے اس وقت کہیں پہ ڈرینیج کی لائن ڈالی جا رہی ہے کہیں پہ واٹر سپلائے کی لائن ڈالی جا رہی ہے لیکن اس کو مکمل کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے خالی لائن ڈال کے اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں کوئی انجینئر نہیں آتا وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں آتا وہاں پہ خالی جو ہے وہ مزدور کام کرتے ہیں وہ پائپ بھی مزدور اتارتے ہیں اس کو کنیکٹ بھی مزدور کرتے ہیں اور جہاں پہ آکے روڈ ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس کو دفن کر کے اور بند کر کے چلے جاتے ہیں یہ بھی سارا جو عوام کا پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے وہ خالی دکھاوا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج میرا اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے ڈیے سیون پوائنٹ نیٹ ورک